السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین آپ نے گھروں میں شاد رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں آپ کے رسک میں برکت دیا اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمت سے نوازیں آمین تو کرتے ہیں آج کا ویلوک شروع اور آج پھر ہم منی سو کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ لوگ بھی حران ہوں گے کہ میں نے بہت ٹائم پہلے منی سو سے شاپنگ کیا اور میں نے ویلوکس کیوں نہیں بنائے اس کی بیسیک ریزن یہ تھی کہ ہمارے پرانے والے اتھر میں جو ہے ریلیٹیپس کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا اور میرے پاس بلکل بھی اپنے لئے سپیر ٹائم نہیں ہوتا تھا اور میں اپنے روم میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سارا وقت کوئی نہ کوئی آیا گیا رہتا تھا کوئی پرائیویسی نہیں تھی تو میں ویلوکس شوٹ نہیں کر سکتی تھی اب یہاں پہ ہم کافی دور آگئے ہیں اور کسی کو یہاں پر آنا ہوتا ہے تو آنے سے پہلے دس مرتبہ سوچتا ہے کہ ایک طرف جانے کے چھے سے آٹھ سو روپے اوبر پر کرایا لگے گا تو یہ اوبروالے نے بہت اچھا کیا ان کے لئے کرائے بڑھا کے ہمارے یہ کرائے بڑھا یہ اچھا نہیں ہوا لیکن ان کے لئے کرائے بڑھا یہ جو مہمان بے وقت پہن جاتے تھے اور سارا سارا دن تنگ کرتے تھے تو تب میں ویلوکس نہیں شوٹ کر سکتی تھی اور اب میرے پاس کھار سے ٹائم ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویلوکس شیئر کروں تو چلتے ہیں آج کے ویلوکس کی طرف اور آج منیسو کی جن چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے ساتھ بہت اچھی بہت فن سٹوریز ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ کاسمیٹک اسیسریز ہیں سیلیکون فیشل کلنزنگ برش میری سسٹر کے فیس بہت زیادہ اویلی تھا اور اس نے مجھے کہا کہ کوئی مساجر ہو جس سے جو ہے میں سکرپ کر لیا کروں اور ہم نے کافی سرچ کے الیکٹرک مساجر تھے سیل والے تھے سیل والے ایکسپنسیف کرتے ہیں اور الیکٹرک مساجر اس لیے نہیں لیے کہ ٹائم سلائٹ ہوتی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ایریا میں کافی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس نے اس کلٹرنیٹیو سرچ کی اور یہ مینی سو کی جو ویب سائٹ تھی وہاں پر اس کو یہ فیشل کلنزنگ برش نظر آیا ہم نے دو تین دفعہ ان کی تینوں برانچے پر ویزٹ کیا جہور ٹاؤن، واپڈا ٹاؤن اور لینک روڈ بٹ کسی بھی برانچ پر یہ سب اویلیبل نہیں تھے بٹ کچھ عرصے میں یہ برش اویلیبل ہو گئے سو میں نے یہ سسٹر کو پرچیز کر کے لیے یہ فیشل برش ہے اور کافی ایزی ہے یوز کرنے میں جسٹ یہ ہے کہ آپ نے فیس واش کا ایک ڈوپ اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے تو فیس پہ جتنا بھی آئل ہے جو بھی ڈرٹ سکن ہے وہ اس کے ساتھ اتر جائے گی سو یہ دو برشز ہیں ایک تو ہیلی سسٹر یوز کر چکی ہے اور ایک بلکل نیو ہے تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اول لگ رہا ہے اور یہ بلکل یہ والا نیو ہے تو یہ دو برشز تھے کافی عرصہ یوز کرتی رہی اور پھر سستی دکھائی اور اس نے اس کو یوز کرنا چھوڑ دیا تو یہ والے برش میں نے وہاں سے اس کو لے کر دیئے اور وہاں پہ جو ایک اور مزے کی چیز مجھے ملی ہے وہ تھے ہیڈ بینڈ تو یہ ریبیٹ ہیڈ بینڈ تھے اور اس میں اور بھی شیپس کے تھے پک کے تھے اور کیاٹ کے تھے تو میں نے کہا نہیں یہ چیزیں تو سہی نہیں یہ ریبیٹ پا لے لے لیو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لینا میں نے کہا لے لیو میرا شوق ہے میں تو پہن نہیں سکتی تو آپ پہنو گی اور میں آپ کو دیکھ کر پوش ہو جاؤں گی سو اس کو دیکھتے ہیں اس نے ابھی تک یہ اوپن نہیں کیا ہے اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں اور یہ جو میں نے اس کو لے کر دیا تھا اس نے تب پہ لے کر رکھا شاید ایک آدم مرتبہ پہنا اور یہ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے یہ کیوٹ سا ریبیٹ بنا ہوا ہے اور اس کی آئیز ریل ہے نہیں اس کی آئیز ریل نہیں ہے اس کو وہ امرویڈری کی ہوئی ہے اس میں وائر والے بھی تھے تو میں نے یہ وائر والے نہیں لے یہ جو ہے آپ الاسٹک بینڈ والا لے 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 لیو یہ زیادہ چھا ہوتا ہے یہ مینیسو برانڈ کا ہے اور یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا تو اس وقت میں نے مس کر دی یہ ایک بٹر فلائی میں تھا اور اس کا کلر مجھے نہیں پسند آیا پنک کلر میں تھا اور مجھے پنک کلر نہیں پسند ہے تو بعد میں مجھے کافی زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے وہ کیوں مس کر دیا کیوں نہیں لیا جب میں لینے گئی تو وہ نہیں تھا اب میرے سسٹر کہتی کوئی چیز پسند آئے کر آپ لے لیا کرو بعد میں افسوس ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں ایک طرف اور جو ایک اور چیز میں نے میرے سسے پرچیس کی وہ میں نے ابھی تک میں نے سسٹر کو پرچیس کر دیا تھا یہ لنچ باکس کے لیے ہے اس کو لیے چونکہ وہ بھی سکول کا نہیں جاتی ہے لیکن کافی ہائیجینک کانشیس ہے تو ہم لوگ جب بھی کسی ریسٹورینٹ یا کسی شاپ پر جاتے تھے تو ہم لوگ سب سے پہلے پانی سے سپون دویا کرتے تھے اور وہ ہر بھی یوں کر کے دیکھتا تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے پھر ٹیشو پیپر سے پیٹ ساف کرتے تھے تو ہوتا 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 ہے اور میں نے کہا کہ میں ایک سٹ لے دیتی ہوں میں نے اس کو یہ سٹ لے کر دیا اور اس کے بعد ہمارا جانا نہیں ہے دیکھیں یہ ابھی تک پیکٹ ہے اور اس کو ہم نے اپن نہیں کیا یہ چوپ سٹکس ہیں اس میں ایک سپون ہے اور ایک فوڑ ہے چوپ سٹکس کا ہمیں بہت زیادہ شوق چڑھا تھا اور اس کو جو ہے ہم نے کورینڈ راموں سے پک کیا تھا جب ہم کورینڈ رام میں دیکھا کرتے تھے وہ سپونز کے بجائے زیادہ تر چوپ سٹکس کھرتے تھے اور نوڈلز کھاتے تھے سپاگٹی بغیرہ کھاتے تھے پاسٹا ہم نے بھی یہ کھانا شروع کر دیا اور جب ہم نے سرچ کیا کہ یہ لوگ چوپ سٹک کیوں یوز کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے ریزن بتائی کہ چوپ سٹک سے کھانا جو ہے ایک طرح کی آپ کی ہنڈ کی ایکسرسائز ہوتی ہے ہنڈ سٹیف نہیں ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں خون گرتش رہتا ہے سیکنڈ ریزن یہ کہ اس سے تھوڑا کھایا جاتا ہے اور زیادہ دیر تک کھایا جاتا ہے تو سٹمک فیٹی اور ہیوی نہیں ہوتا سو اس کو میں آپ کو اچھ کھول کے دکھاتی ہوں یہ میں کھول ہوں گی تبھی یہ یوز ہوگا سو اس کو کرتے ہیں انبوکس آر یہ جہا ہے چوٹا سا کیوٹ سا بنا ہوا ہے کھل جاؤ بیبی کھل جاؤ سو یہ سمائلی بنا ہوا ہے اور یہ سپونز کے اوپر انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے یہ کافی اچھی شیپ کا سپون ہے اور اس کے اوپر سمائلی بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں یہ اس کی منی چوپ سٹکس ہیں ہاستانی ہاں یہ دو منی چوپ سٹکس ہیں اور یہ اس کے نیچے کا بھی ہے اس کو یوں بھی رکھا جا سکتا اس طرح بھی کور کر سکتا ہے یہ مطلب کافی اچھا ہے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا سو میں نے اپنے سسٹر کو لے دیا کہتی آپ بھی اپنے لیے لے لو میں ان کا نہیں ایک سٹ کافی کیونکہ مجھے پتہ میں دو سٹ ہوں گی تو ہم سے یہ یوز نہیں کیا جائے گا سو وہ چھوٹا سٹ کو ہم نے جب پرشیز کر لیا اس کے بعد مجھے ہوا کے چوپ سٹک چھوٹی ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی چوپ سٹک دکھاتے ہیں تو مجھے چوپ سٹک بھی پرشیز کرنی چاہے ہیں ان کے پاس نہیں تھی یہ جہاں ٹاؤنگ پہ جو ان کی برانچ پولی ہے ایمپولیا مال میں تو میں وکٹوریا سینٹر چلی گیا اور وہاں سے مجھے وڈن چوپ سٹکس ملے بہت وہ وڈن چوپ سٹکس اس مٹیریل کی بنی ہوئی تھی کہ وہ جب تھوڑی عرصے نمی میں رہی تو ان کا کلر چینج ہو گیا اور اس میں فنگس آگئی تو میرے دل بہت خراب گا تو میں ان کا میں سٹینلیس سٹیل میں ہی اس کو ڈونتی ہوں اور یہ ہمیں ملی تھی لنک روڈ امانا مال سے لنک روڈ برانچ امانا مال سے ان کے مطلب سے پرسٹ لور پہ میں نے پتا کہ انہوں نے کہا یہاں نہیں اپنا اوپر چھے لی جائیں کٹلری اس پورشن میں تو میں نے کہا آپ لوگوں کی کٹلری بھی ہے کہتی جی ہاں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی وہاں گئی تو میں نے کہا مجھے اچھی کوالٹی کی دکھائیے گا جس میں زنگ بغیرہ نہ لگے تو انہوں نے کہا آپ بے پکر رہیں یہ بہت اچھی کوالٹی کی اور یہ خراب نہیں ہوں گی یہ 2017 میں میں نے پرچیس کی اور میں نے اس کو کافی یوز کی اور ہمیں بہت زیادہ ڈانڈ پڑتی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے چھپاتی کھانا کم کر دیا تھا ہم لوگ رائس میکرانی سپگٹی پاستا لازانیا یہ چیزیں کھاتے تھے اور اس کے لیے ہم چوپ سٹک یوز کر دیتے تو یہ اس میں سے یہ پیر میری سسٹر کا تھا اور یہ پیر میرا تھا اور یہ ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا یہ کافی اچھا پیر ہے یہ ایک طرح کا تیار بھی ہے تو یہ بیگ میں رکھنا چاہیے اور خدا نہ خاصتہ فیمیلز ہیں اور جس طرح کی حالات چل رہے تو یہ میں نے اس کو یہاں سے کٹ کیا تھا اور یہ میں نے چوپ سٹک ہم لوگ بھی یوز کرتے تھے اور کافی مطلب ہمیں پریکٹس ہو گئی تھی اس کو یوز کرنے کی اور یہ بہت زیادہ ایزی ہیں یہ کوئی بھی چیز اٹھائیں تو جو ہے کر لیں آپ اس کو یوز پاس تھا ہم اس سے بہت زیادہ کھاتے تھے اور انہوں نے دکھایا تھا کہ جو لوگ نہیں چوپ سٹک کیزیلی یوز کر سکتے تو وہ ایک ہینڈل بنا دیا تھے اس کے اندر اس میں انگلیاں پاس آلو اسپیشلی چل رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اسی سے چیزیں کھاتے تھے فوٹ شاٹ کھانے ہیں دائی بلے کھانے سوئیہ کھانے تو سارے فیملی والے مزاق اڑاتے تھے یہ کہ اڈرنڈوں سے کیوں چمچ نہیں کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتا تھا کہ انسان کو جو ہے ان وقت کے ساتھ چیزیں نہیں اور جو اچھی ہوتی ہیں وہ ڈاٹ کرنی چاہیں تو یہ ہمارے مطلب کافی اچھی اس کے ساتھ میموریز تھی بڑ جب جم کر رہے تھے تو انہوں نے ہم لوگوں کو منع کر دیا تھا وائٹ ویٹ کھانے سے کسی بھی قسم کا تو اس سے جو ہے ویٹ لوس نہیں ہوتا تھا تو ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور یہ چوب سٹک تب سے ہماری جو ہے پڑی ہوئی ہیں تو اب جب نکال لیں تو میں سسٹر سے کہہ رہی تھی کہ اس کو ہم پاس ہی رکھ رہتے واش کر کے تو جو فوٹ پر کھانا ہوتا ہے ہاتھ گندے کرنے کے بجائے اب بندہ چپسٹک یوز کر لیں تو یہ مطلب کافی اچھی تھی پہلے تو میں آن لائن آرڈ کرنے لگی بڑ تھانکس ٹو مینیسو کہ مجھے یہ وہیں سے ہی اویلیبل ہو گئی اب مجھے جو ہے ان کے وڈن سپونز پر چیز کرنے ہیں میں اکثر کوکنگ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں ان کے کافی اچھی کوالٹی کے وڈن سپونز ہیں جو یہاں پہ مجھے کہیں پر نہیں ملے اس طرح ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے میں نے مینیسو سے یہاں کسی بھی برانڈ کی شاپ ہے تو وہاں سے میری کوشش ہوگی میں پرچیز کروں اب لاسٹ نورڈن لیسٹ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کروں گی یہ ہے مینیسو فشل مساجر تو یہ میں نے فشل مساجر پرچیز کیا تھا دو سال پہلے اور اس کو میں نے بالکل بھی دیکھیں یوز نہیں کیا کہیں سے بھی اوپن نہیں ہے اور اس کی ریزن ہے میری سستی میں جم کر رہی تھی اور سب کا ویٹ لاؤس ہو رہا تھا تو میرا تھوڑا سو شولڈر کی طرف سے جو ہے فائٹ لوز ہوا تھا بٹ میرا چہرہ جو ہے بہت زیادہ چبی لگتا تھا اسپیشلی میرے چیکس تو اس کے لیے وہ ایکسرسائز جو بتاتے تھے تو وہ اتنی عجیب تھی کہ کرتے ہوئے ہیسی آجاتی تھی جیسے بندر اونلٹا سی دھا بناتا ہے تو وہ ایکسرسائز تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا بس جبڑوں میں درد ہوتی تھی تو وہ میں نہیں کر پائی تو میں نے کہا چلو میں مساجر دھونتی ہوں تو یہ مجھے 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 ملیا میری سسٹر نے کہا مطلب میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے لینے تو میں یوز کروں گی اور اس کی بات سہی تھی میں یہ یوز نہیں کر پائی اور یہ نیک فیس اور یہ چیکس کے لیے ہے تو اس کو میں نے بلکو بھی یوز نہیں کیا تو اس کو میں نے کیا ہے کٹ اور اس کو کرتے ہیں ان باکس تھوڑا سی یوم کرتے ہیں پاکستانی طریقہ اور اس میں سے نکالتے ہیں مساجر وکفلی نکالا یس بسم اللہ رحمہ میراہین اور کہتے ہیں ہمارا کام شروع کرنے سے پہلے اور نئی چیز یوز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑی جائے تو یہ لیتے ہیں دعا کریں کہ میں جہوں یہ یوز کروں اور یہ اس کا کافی لیسٹک ہے اور فیس پہ تو نہیں کر کے دکھاؤں گی یہ ہے جسی کے لیے مسل ریلیکس کرنے کے لیے اور جب آپ اس کو اس طرح مساج کریں گے تو جو آپ کا فیٹ ہے وہ اندر سے ہیٹ اپ ہوگا اور جب وہ ہیٹ اپ ہوگا اور جتنا زیادہ اس کو یوز کریں گے تو وہ لوس ہوتا جائے گا یہ کافی مطلب سوفٹ ہیں ابھی تو یہاں پاکستان میں بھی اس کی کافی کوپیز نکال آئی ہیں اور یہ یہ نیک اور چیک کا ہے مساجر اگر نیک آپ کے سٹیف ہو رہی ہے تو نیک میں ڈال کے یہ یوں یوں کر سکتے ہیں اور یہ اس میں زیادہ الیسٹیسٹی ہے اور یہ انبریکیبل ہے تو یہ میں نے پرچیس کیا تھا بٹ انفورشنیٹلی سوستی کی وجہ سے جو ہے میں اس کو یوز نہیں کر سکی اور کافی اچھی چیز ہے تو میری کوشش ہوتی میں جو بھی اچھی چیز پرچیس کروں ایک ہی سٹ کافی اگر مجھے یوز کرنا ہوا تو میں اس کو دیٹھول سے پھوکے یوز کروں گے تو آخر میں وہی پھر اپنی پاکستانی چیز چلوے ایک چیز ہے تو اس سے دو بندے فائدہ لے لیں اور یہ تھوڑا سا سفر تھا میری مینیسو کی شوپنگ کا اور کچھ ایسچ جو ہے میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی اور جسٹ وقت کے ساپ سے جو میری ضرورت کی چیزیں تھی جسٹ میں نے وہی پرچیز کی تو بس اب مجھے ایک وڈن سپون پرچیز کرنا مست ہے اور وہاں پہ جب میں نے یہ پرچیز کیا تھا تو میں نے دیکھا کافی نیو ایسیسریز آگئی ہیں جن میں سٹیمر ایگ بوائلر کافی میکر ٹی میکر اور بیٹر ہے تو وہ پھر میں نے نہیں پرچیز کیے کافی ڈیلیکیٹ تھے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میں آلڈریڈی اینکس اور فیلپس کے خرید چکی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے وہاں سے نہیں پرچیز کی میں نے بہت دیر سے مینی سے لے کی آیا اور پرائز ان کی سیم تھی تو آج کے ویلوگ کے لیے آپ کے ساتھ بس میں اتنا ہی شیئر کروں گی کیونکہ میری سسٹر تو میرے بولنے سے بور ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بولنے سے بور ہو جائیں تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے جو میرے چینل پہنیم ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ میں نیو کانٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھ گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ